بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین وبعد محترم ناظرین آج ہم آپ کی خدمت میں اس نئے اپیسوڈ میں ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آج کا ہمارا درس ہوگا جسے فرائض والوں کے یہاں باب الرد کہا جاتا ہے باب الرد رد سے کیا مراد ہے آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ باتیں توڑی ڈیٹیل کے ساتھ رکھی جائیں گی رد کی اصل معنی عربی دبان میں لوٹانے کے ہوتے ہیں یہ کیا شکل ہوتی ہے اس کی کیا معاملہ ہوتا ہے اس کا تو رد یہ فرائض کے اندر رد یہ فرائض میں بالکل اپوزٹ ہوتا ہے آول کا پہلے ہم نے آول کی بحث آپ کے سامنے پیش کی ہے آول جس میں رشتہ داروں کے یا کہ یہ وارثین اور وارثات کے حصے اصل مسئلہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہی آول ہوتا ہے جب یہی حصے کم ہو جائیں گے تو اسے رد کہا جاتا ہے یہ فرائض کی استعلاح میں ہے اب اس کے لحاظ سے دیکھئے ہم آپ کو مثال کے ذریعے سے یہ بات واضح کرتے ہیں پہلے مثال یہاں لکھتے ہیں ملنے والا ہے ملنے والے کی ایک بیٹی ہے اور بیٹی کے ساتھ پوتی ہے ماں ہے بیٹی کا حصہ بنتا ہے ون بائی ٹو پوتی کا حصہ بنتا ہے ون بائی سکس ماں کا حصہ بنتا ہے ون بائی سکس اب یہاں جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے ون بائی ٹو یہ ون بائی سکس کے ساتھ آیا ہے یعنی نصفیات سلسیات کے ساتھ آیا ہے تو اصل مسئلہ چھے سے ہوگا اس چھے سے جب ہم دو کو تقسیم کرتے ہیں تو یہاں پر تین آئے گا تھیری بیٹی کا حصہ اور جب چھے سے تقسیم کریں گے تو ایک آئے گا ایک آئے گا جب ہم نے ان سب کو جمع کر دیا جوڑ دیا تو تھیری پلس ون پلس ون تو کیا ہوا یہ تھیری فور فائو پورا کتنا ہوا فائو ہمارا اصلے مسئلہ کتنا ہے سکس ہے تو ایک کم ہے یہ زیادہ نہیں ہے یہاں پر کیا ہو گیا ہے کم ہو گیا ہے عول میں زیادہ ہوتا ہے رد میں کم ہو جاتا ہے اب ہم کو کیا کرنا ہے جو ایک بچا ہوا ہے تو ہم کو حصوں کے لحاظ سے بیٹی کا حصہ تین ہے تو اس کو زیادہ جائے گا پوتی کا حصہ ایک ہے تو اس کو کم جائے گا ماں کا حصہ ایک ہے تو اس کو کم جائے گا اسی حصے کے پرسنٹیج کے لحاظ سے ہم کو لوٹانا ہے سب کو برابر نہیں دینا ہے لوٹانے میں مان لیجئے یہ ایک اگر مان لیں پچھتر لاکھ ہے سیونٹی فائیو لاکھ ہے تو ہر ایک کو جو ہے ٹوئنٹی فائیو لاکھ ایسا نہیں دینا ہے ہم کو جس کا حصہ کم ہے اس کو کم جائے گا جس کا حصہ زیادہ ہے اس کو زیادہ جائے گا تو ہم کو اس طرح سے تقسیم کرنا ہے اسی کو کہا جاتا ہے رد رد کسے کہتے ہیں اب آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا رد کیا ہے یہ کہ یہ ہیں ہمارے وارثین اور وارثات یہاں سب کی سب وارثات ہیں سب کی سب فیمیل ہیں سب کی سب لیڈیز ہیں یہ بیٹی ہے پوتی ہے ماں ہے اکثر جب لیڈیز صرف ہو جاتی ہیں تب ہی رد کا مسئلہ آتا ہے اگر فیمیل ہوتے ہیں تو وہ باقی مال لیتے ہیں رد کا مسئلہ عام طریقے سے نہیں آتا ہے تو یہ بیٹی ہے پوتی ہے اور ماں ہے بیٹی کا حصہ دے دیا پوتی کا حصہ دے دیا ماں کا حصہ دے دیا ابھی ایک باقی بچا ہوا ہے اب اس کو ہمیں لوٹانا ہے سب کو تو دیکھئے ہم اس کو سب کو لوٹاتے ہیں تو یہاں ہم لکھیں گے بررد اور یہاں لکھیں گے فائو یہ جوڑ کر کے جتنا آئے گا وہی یہاں پر بررد لکھ کر کے اس کے پہلے بلاو لکھتے تھے یہاں بررد لکھیں گے اور یہاں وہی عدد لکھتے گے فائو اب ہم کو تقسیم کرنا ہے طریقہ اب تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ یہ طریقہ تیس لاکھ تھا پورا ہم نے اس کی پروپرٹی اس کی جو گہنے وغیرہ تھے جتنی بھی چیزیں تھیں سب ملا کر کے ہم نے اس کی ویلو لگائی تو کتنی بنتی ہے تیس لاکھ اسے ہم کو تقسیم کرنا ہے ہم نے طریقہ کیا بتایا تھا آپ کو یہاں طریقہ لکھیں گے انٹو یہ سہم کہلاتا ہے شیئرس حصہ تو یہ حصہ یا سہم اور نیچے مخرج کہتے ہیں اوپر جو ہوتا ہے چاہے یہ چھے ہو پانچ ہو وہی مخرج ہوتا ہے اب یہ فارمولا ہے اس کا اب دیکھئے ہم لکھیں گے یہاں پر پانچ کیونکہ یہ برد پانچ ہے تو پانچ لکھیں گے اب یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی اس کو کار دیا جاتا ہے اسی لئے اب یہ اصل ہمارے پاس ہے نیچے فائو لکھیں گے اس کے بعد طریقہ لکھیں گے تیس لاکھ یہ شیئرس تھیری لاکھ تھیری جو ہے وہ لکھیں گے اب اس کو ہم یہاں پہ مختصر کریں گے تو چھے لاکھ ہوا اس چھے لاکھ سے ہم جب جو ہے تین کو ضرب دیں گے تو اٹھارہ لاکھ ہوتا ہے تو بیٹی کا حصہ اس طرح سے ہوا اٹھارہ لاکھ پوتی کا حصہ ہوگا چھے لاکھ ماں کا حصہ ہوگا چھے لاکھ دیکھ لیا آپ نے پورے کو جوڑ دیجئے پورا کتنا ہو جائے گا تیس لاکھ ہو جائے گا جو اصل تھا ایکچول ان کا حصہ دیکھئے بیٹی کا کیا تھا ون بائی ٹو ہاف اگر آپ تھرٹی لاکھ کا ہاف بنائیں گے تو کتنا آئے گا ففٹین لاکھ آئے گا یہاں اس کو مل کتنا رہا ہے ایٹین لاکھ مل رہا ہے تو کتنا زیادہ مل رہا ہے تین لاکھ پوتی کا حصہ گیا ہے ون بائی سکس جب اس کو آپ تھرٹین سے دیکھیں گے تو اس کا حصہ بنتا ہے فائیو لاکھ لیکن اس کو کتنا مل رہا ہے سکس لاکھ مل رہا ہے تو اس کے حصے میں پوتی کے صرف ایک لاکھ بڑھا اور بیٹی کے حصے میں تین لاکھ کیونکہ اس کا حصہ زیادہ ہے اور اس کا حصہ کم ہے تو اسی کو ہم بائلنس کرنے کے لیے سارے یہ کوشش کرتے ہیں ورنہ جو بچا ہے سب کو برابر دے دیں گے تو پریشانی نہیں ہوگی ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے یہ سارا کام کرنا پڑتا ہے اس کے لیے اور یہی پوری بحث کیا کہلاتی ہے رد کہلاتی ہے فرائض کی اسطلاح میں اس کو رد کہا جاتا ہے رد کا یہ مسئلہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے لوگوں کے یہاں اس لحاظ سے کہ آول میں بلکل آسان تھا کہ جتنا حصہ ہے سب کو جوڑ کر کے اوپر لکھ دیجئے بل آول لیکن رد میں اصل تھوڑا اختلاف ہونے کی وجہ سے اہل علم کا تھوڑا اختلاف ہونے کی وجہ سے ہم جو سب سے صحیح راجع قول ہے اسی پر چلیں گے وہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ان کو رد نہیں کیا جائے گا یعنی جو مال باقی بچتا ہے وہ باقی مال شوہر اور بیوی کو نہیں جائے گا بقیہ جو رشتہ دار ہیں انہی کو جائے گا تو اسی لئے تھوڑی پرشانی ہوتی ہے اگر سب کو بھیجیں گے واپس دیں گے تب تو بلکل وہ ایسی ہی ایسے آول کا مسئلہ ہے لیکن شوہر اور بیوی کو نہیں جانا چاہیے بقیہ کو جانا چاہیے تو یہی سے تھوڑی پرشانی ہوتی ہے اور فرائز کی کتابوں میں اس مسئلے میں تھوڑا سا لوگ بہت ہی تفصیل میں جاتے ہوئے بہت پریشانکن مسئلہ جو ہے پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے طلبہ کوئشنٹ کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بھی آسان کیا جائے تو اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں شوہر اور بیوی کے ساتھ عورت کا انتقال ہوا شوہر ہے اور ایک بیٹی ہے شوہر کا حصہ ہوتا ہے ون بائی فور بیٹی کے ہونے کی وجہ سے بیٹی کا حصہ ہوتا ہے ون بائی ٹو آپ نے دیکھ لیا یہ شوہر کا حصہ اور بیٹی کا حصہ دونوں کا ہم نکالیں گے اس کے لیے یہاں ہمارا چار آئے گا چار اور دو ہے تو یہ اصلے مسئلہ چار آئے گا ایک شوہر کو گیا اور دو بیٹی کو گیا اور ایک باقی بچتا ہے اب یہاں برد ہم تری نہیں لکھیں گے اس کو جوڑ کر کے دو ایک تین برد تین نہیں لکھیں گے کیوں نہیں لکھیں گے کہ اس میں سے ایک شوہر ہے شوہر کو نہیں جانا چاہیے باقی تو اب ہم کیا کرنا ہے اگر شوہر اور بیوی کے ساتھ دوسرا کوئی صرف ایک ہی ہے تو شوہر کا حصہ دے دینے کے بعد بقیہ حصہ ہم اسی کو دے دیں گے اور اس میں کوئی تبدیل ہی نہیں کریں گے اب یہ دو کے بجائے کتنا دے دیں گے اس کو تین کیونکہ شوہر کو واپس نہیں جانا ہے کس کو واپس جانا ہے جو شوہر کے علاوہ ہے اسی کو جانا ہے تو بیٹی کو یہ تین چلا جائے گا اس طرح سے ہم طریقہ تخصیم کر لیں گے اگر چار لاکھ طریقہ ہے تھوڑا آسان کر لیں گے تو ایک لاکھ شوہر کا ہوا اور تین لاکھ بیٹی کا ہو گیا اور ہم کو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ آسان ہے جبکہ شوہر یا بیوی کے ساتھ کوئی ایک ہی ہوتا ہے بیوی کی مثال دکھاتے ہیں آپ کو بیوی ہے دو بیٹیاں ہیں بیوی کا حصہ بنتا ہے ون ایٹ اور دو بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے ٹو تھارڈ یہ آٹھ ہے اور یہ تھری ہے اس لحاظ سے یہاں مسئلہ ہوگا ٹوئنٹی فور کا بیوی کا حصہ اس میں تین بنتا ہے اور دو بیٹیوں کا حصہ بنتا ہے وہ سشٹین یعنی سولہ اور سولہ اور تین کیا ہوا انیس اور یہ چوبیس ہے پانچ باقی بچ جاتا ہے بیوی کو یہ باقی نہیں جائے گا تو اس کے اندر جائے گا صرف دو بیٹیوں کو تو ہم یہاں پانچ بڑھا کر کے کیا لکھ دیں گے اکیس اکیس صرف طریقہ اب جتنا بھی رہے گا اس کو اسی لحاظ سے تقسیم کر دیں گے یہ دونوں بیٹیوں کا حصہ ہے آخر میں جو طریقہ آئے گا دو سے تقسیم کر دیں گے تو ایک بیٹی کا حصہ اس میں سے نکل جائے گا یہی آپ کو اگر مان لیں تھوڑی دیر کے لیے کی طریقہ دو لاکھ چالیس ہزار ہے تو اسی ہزار بیوی کا ہو جاتا ہے دو لاکھ چالیس ہزار میں کتنا بیوی کا ہو جاتا ہے اسی ہزار بقیہ جو بھی باقی بچے گا سب کی سب بیٹیاں کو آ جائے گا اس پہ کوئی زیادہ پریشان ہونے کا مسئلہ نہیں ہے جب صرف بیوی یا شوہر کے ساتھ کوئی ایک ہی فریق ہو دوسرے وارسین میں سے تو کوئی مسئلہ نہیں آتا ہے جب ایک سے زیادہ ہوں تب کیسے کریں گے وہ دیکھ لیجئے شوہر بیٹی اور ماں شوہر کا حصہ ہوتا ہے ون بائی فور بیٹی کا حصہ ہوتا ہے ون بائی ٹو ماں کا حصہ ہوتا ہے ون بائی سکس یہاں جو مسئلہ ہوگا وہ ٹول سے ہوگا اصل مسئلہ کیونکہ فور کس کے ساتھ آیا ہے سکس کے ساتھ آیا ہے تو اصل مسئلہ ٹول سے ہوگا اب شوہر کا حصہ نکالا تو چارتی ہیں ہی بارہ بیٹی کا اچھے آئے گا اور ماں کا دو آئے گا چھے دو آٹھ اور تین گیارہ یہ بارہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رد ہے یہ ایک واپس کرنا ہے اور یہ ہم کو ایک شوہر کو نہیں کرنا صرف بیٹی اور ماں کو کرنا یہی اصل مسئلہ تو شوہر کو نہیں جانا چاہیے صرف بیٹی اور ماں کو جانا چاہیے تو یہاں ہم یہ کریں گے کہ پہلے طریقہ شوہر کو دے دیں گے شوہر کا حصہ کس کا حصہ شوہر کا حصہ پہلے دے دیں گے کیونکہ اس کو رد نہیں کرنا ہے تو پہلے دے دیں گے بارہ لاکھ طریقہ ہے بارہ لاکھ ہے یہ بارہ لاکھ طریقہ ہے اب شوہر کا حصہ تین ہے طریقہ بارہ لاکھ ہے شوہر کا حصہ ہم نکال لیتے ہیں نیچے بارہ اس طرح سے یہ ایک ہوا ایک لاکھ اب ضرب دینے کے بعد تین لاکھ ہوتا ہے شوہر کا حصہ ہو گیا تین لاکھ ابھی کس کا باقی بچا ہے بیٹی اور ماں کا اب ہم شوہر کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں شوہر کا حصہ ہم نے دے دیا کس سے میں سے دے دیا ہے بارہ لاکھ میں سے شوہر کا حصہ کتنا ہوا تین لاکھ کتنا باقی بچا ہے نو لاکھ اب یہ نو لاکھ ہمارے پاس طریقہ ہے اب بارہ لاکھ نہیں ہے کتنا طریقہ ہے نو لاکھ کو ہمیں بیٹی اور ماں کو تقسیم کرنا یہ سب ہم بھول جائیں گے جو پہلے کیا تھا اب پھر سے جو ان کا حصہ ہے وہ کتنا ہے ون بائی ٹو اور ون بائی سکس ماں کا حصہ ہے ون بائی سکس اور بیٹی کا حصہ ہے ون بائی ٹو تو ون بائی ٹو ٹو اور سکس ایک ساتھ آئیں تو کتنے سے بنتا ہے مسئلہ چھے سے بنتا ہے اب چھے میں سے ہم ون بائی ٹو نکالیں گے تو تھیری آئے گا ون بائی سکس نکالیں گے تو ایک آئے گا یعنی چھے سے تقسیم کریں گے تو ایک آئے گا دو سے تقسیم کریں گے تو تین آئے گا اب ہم ان دونوں کو جوڑ لیں گے جوڑنے کے بعد یہ ہو گیا تین اور ایک چار یہاں لکھیں گے برد چار اب ہم اس کو تقسیم کریں گے کس کو تقسیم کرنا ہے اب نو لاک کو بارہ کو نہیں اب ہمارے پاس طریقہ کتنا ہے نو لاک کیونکہ ہم نے شور کے عیسیٰ تو آلڑی دے دیا ہے اب ہم کو دینا ہے نو لاک کن کو دینا ہے بیٹی اور ماں کو دینا ہے نو لاک اب ہمارا طریقہ کیا ہوگا یہ چار نیچے آئے گا نو لاک اوپر گیا اور ساتھ میں بیٹی کے تین ہے یہ اب دیکھئے اس کو ہمیں تقسیم کرنا ہے دو آئے گا دو آئے گا پانچ آئے گا زیرو زیرو نو لاک میں سے چار کو جو ہم نے تقسیم کیا تو دو لاک پچیس ہزار ہوا دو لاک پچیس ہزار کو ہم تین سے جب زرب کریں گے تو کتنا ہوگا دیکھئے تین پانچے پندرہ ایک سات چھے لاک پچھتر ہزار آ گیا یہ چھے لاک پچھتر ہزار حصہ کس کا ہوا بیٹی کا ہوا ماں کا حصہ کتنا ہوگا یہی جو اتنا آیا ہوا ہے یہی ماں کا حصہ ہوگا دو لاک پچیس ہزار اب دیکھئے کیا فرق پڑا ہے شوہر کا حصہ جو کی تین لاک ہے بارہ میں سے یہ ون فورت ہے وہی اس کا حصہ ہے وہی اس کو ملے گیا بیٹی کا حصہ بارہ لاک میں سے کتنا بنتا تھا صرف چھے لاک بارہ کا آپ ہاف کریں گے تو کتنا آئے گا چھے آئے گا چھے بنتا تھا لیکن کتنا ملا ہے چھے لاک پچھتر ہزار یعنی پچھتر ہزار زیادہ ملا ہے ماں کا حصہ صرف دو لاک بنتا تھا لیکن یہاں پر پچیس ہزار زیادہ ملا ہے تو بیٹی کو پچھتر ہزار زیادہ ملا ہے اور بیٹی کو پچیس ہزار کیونکہ بیٹی کا حصہ زیادہ ہے اور ماں کا حصہ کم ہے اسی کے لحاظ سے ان کو واپس ہوا یہ آپ نے دیکھا اسی طرح سے اب یہ شوہر کی بات تھی بیوی رہے گی تو اس کو بھی ایسے ہی جائے گا اس کا مسئلہ بھی ایسے ہی حل کریں گے اور پہلے بیوی کا حصہ نکال لیں گے اس کے بعد ہم اس کو طریقے کو تقسیم کریں گے بخیہ لوگوں کے درمیان میں آپ کو ایک مثال سے دکھاتا ہوں یہ پہلے بیوی کا حصہ نکال لیں گے بیوی بیٹی بیوی کو ملتا ہے بیٹی کو ملتا ہے پوتی کو ملتا ہے آٹھ ہے اور یہ سکس ہے دونوں کا ملائیں گے تو ٹوینٹی فور کے لحاظ سے مسئلہ بنے گا تین حصہ بیوی کو جائے گا اور بارہ حصہ بیٹی کو جائے گا چار حصہ پوتی کو جائے گا اب دیکھئے بارہ چار سولہ اور تین انیس اب یہ انیس ہے ہم چاہیں تو یہاں پر ماں کو بھی بڑھا لیتے ہیں تو بھی چلے گا ماں کا بھی ون بائی سکس چار اس کو بھی جائے گا تو چار چار آٹھ بارہ آٹھ بیس اور تین تیئس لیکن مسئلہ یہ ہے تیئس یہ چوبیس سے کم ہے رج ہے اس کے اندر لیکن ایک کون ہے بیوی ہے اس لیے پہلے ہم بیوی کا حصہ نکالیں گے طریقے میں سے بعد میں پھر مسئلہ کو کریں گے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر کے چلتے ہیں کہ طریقہ یہاں پہ چوبیس لاکھ ہے چوبیس لاکھ طریقہ ہے تو بیوی کا حصہ چوبیس لاکھ میں سے نکالنا ہے تو کتنا آ جائے گا تین لاکھ بیوی کا طریقہ آ جائے گا آٹھ سے اس کو تقسیم کریں گے تین لاکھ ہوگا بیوی کا حصہ دے دینے کے بعد اب ہم بیٹی پوتی اور ماں کا حصہ پھر سے لیں گے اب بیٹی کو ون بائی ٹو پوتی کو ون بائی سکس ماں کو ون بائی سکس اب ہم دوبارہ اسے حل کریں گے دو اور کیا ہے چھے تو یہ نصفیات ہے نصفیات کے ساتھ سدوسیات ہے یہ تو مسئلہ بھی چھے سے ہوگا ان کو تین ملے گا یہ ایک ایک یہ بررد پانچ ہو جائے گا جوڑیں گے تو تین ایک چار ایک پانچ چھے کے بجائے پانچ ہو گئے اب ہم بقیہ طریقہ تقسیم کریں گے یہ تین لاکھ چوبیس لاکھ میں سے نکال دیں گے تو کتنے لاکھ بچا ایکیس لاکھ بچا ہوا ہے اب ہمارے پاس طریقہ ایکیس لاکھ ہے اور اس ایکیس لاکھ میں سے ہم بیٹی کا حصہ نکالنا چاہ رہے ہیں دیکھئے یہ ایکیس لاکھ ہوا اور بیٹی کا حصہ ہے تین لاکھ یہ شیر اس کا تین ہے یہ ہاں لکھا ہوا ہے اور نیچے یہ آئے گا بررد پانچ اب پانچ سے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں تو پانچ چوکو بیس دس آئے گا یہ پانچ دونی دس بقیہ چار سیفر وہ ایسے ہی اٹھار لیں گے پورا یہ کتنا ہوا چار لاکھ بیس ہزار چار لاکھ بیس ہزار چار لاکھ بیس ہزار کو ہم تین سے ضرب دیں گے تو یہ پورا ہوا چھے آیا اور یہ بارہ ہوا بارہ لاکھ ساٹھ ہزار بیٹی کا حصہ ہوتا ہے بارہ لاکھ ساٹھ ہزار ماں کا حصہ پوتی کا حصہ بنے گا چار لاکھ بیس ہزار ماں کا بھی حصہ بنے گا چار لاکھ بیس ہزار اب دیکھئے یہ تقسیم ایسے ہی کرنا ہے کوئی اتنی پریشانی کی بات بھی نہیں ہے بڑی آسانی سے تقسیم کر سکتے ہیں کیا کرنا ہے بیوی کا حصہ پہلے نکال دیجئے نکال دیجئے ہم نے آپ کے سامنے پھر کس کا حصہ نکالنا ہے بیٹی کا نکالنا ہے پوتی کا نکالنا ہے بیٹی کا یہ حصہ چوبیس لاکھ میں سے صرف بارہ لاکھ بنتا تھا لیکن اس رد کی وجہ سے ساٹھ ہزار کسکس زیادہ مل گئے پوتی کا حصہ صرف چار لاکھ بنتا تھا اس کو بیس ہزار زیادہ ملے ماں کا حصہ صرف چار لاکھ بنتا تھا اس کو بیس ہزار زیادہ ملے اس طرح سے بیس ہزار پوتی کو بیس ہزار ماں کو اور ساٹھ ہزار بیٹی کو یہ ان کا تینوں کا فائدہ ہو گیا یہ مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے رد کے مسئلے کی شکل میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اچھی طرح سے اس مسئلے کو ذہن میں رکھنے کے لیے پھر سے میں آپ کے سامنے اس پوری بحث کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں جو کہہ لیے ایک طرح سے سمری کہلاتا ہے کسی بھی درست کا وہ خلاصہ کیا ہے رد یہ فرائض والوں کے یہاں آول کا اپوزیٹ ہے آول کا اپوزیٹ ہے یعنی جیسے آول ہوتا ہے جس میں وارثین اور وارثات کے حصے ان کے سہام ان کے شیئرس اسلے مسئلہ سے بڑھ جاتے ہیں تو رد کے اندر یہ سہام یہ حصے اسلے مسئلہ سے کم ہو جاتے ہیں اور جو باقی بچ رہا ہے طریقہ تقسیم کرنے کے بعد اسے پھر انہی ورثہ کو لوٹانا ہوتا ہے لیکن شوہر اور بیوی کو نہیں لوٹانا ہوتا ہے ان کا جو حصہ ہے ان کو اتنا ہی دیں گے اور بقیہ رشتے دار بقیہ وارثین اور وارثات ان کو ہم تو لوٹانا ہوتا ہے اور اسی کے لیے ہم کیسے تقسیم کرتے ہیں اگر مسئلے میں بیوی یا شوہر ہے تو بیوی کا حصہ پہلے نکال لیں گے شوہر ہے تو شوہر کا حصہ پہلے نکال لیں گے اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حصہ ہم نکال لیں گے جیسے کی ترتیب آپ کے سامنے یہاں موجود ہے میں نے ابھی نکال کے دکھایا یہ پورا طریقہ کیسے تقسیم کیا جاتا ہے اگر شوہر یا بیوی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنے بھی وارثین وارثات ہیں ان کے سہام نکال کر کے ان کے حصے نکال کر کے ان کے شیئرس نکال کر کے اس کو جوڑیں گے اصلے مسئلہ سے جتنا بھی کم ہوتا ہو برد وہ لکھ دیں گے اور اس کے بعد سے تقسیم کر دیں گے اور جو برد کے بعد لکھا ہوا ہوگا وہی نیچے لکھا جائے گا مخرج کے لحاظ سے اور طریقے کو اسی سے تقسیم کیا جائے گا یہ تقسیم کر کے ہم نے آپ کو بتا دیا یہ پوری بحث کا خلاصہ تھا اور اسی پر آج کا یہ اپیسوڈ ختم کرتے ہیں اور جاتے جاتے آپ سے بھی کہتے ہیں کہ آپ مجلس کی دعا جو ہے پڑھ لیجئے مجلس کی دعا جو کی جسی مجلس سے اٹھنے کے وقت پڑھی جاتی ہے سبحانکاللہ وحمد شداللہ الہ الا ان استغفیر و قباتو بولے